فرشتہ بولتا ہے ہم تو تب مانے گے کہ آنکھوں سے رب تعالیٰ کو دیکھنے گے ان ستر خط آسمان سے بجلی گری ستر کے ستر خطوں آج یہ آپ پڑھیں گے پوسیٰ علیہ السلام نے دعا تھی افتح لیکنہ برما فالہ شفاہ میں ان دے وقوقوں نے پیدا سوال کیا فرودگار میں ان کو تو اپنی سائید کے لیے لایا تھا آپ جب میں جاؤں گا تو ہم کو کیا جواب دیں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا تو موت سے موت مراد ہے اور حیات سے حیات مراد ہے کسی تعویل کی ضرورت اس کا ذکر ہے اور جب کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام ہر جیسے ہم نہ تیری تصدیق کریں گے فلسلی ایمان دائیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کھلے طور پر پس پکڑا تم کو بجلی دے جو آسمان سے نیتے گری وان تم تندرون اور تم دیکھنے ایردو بیلی بھی آتی دیکھی ایردو سے کھو دل کے بھی گئے پھر ہم نے کھڑا کیا تم کو تمہاری موت کے بعد تاکہ تم سکھ گیا تھا اور واقعی یہ لوگ جس وقت بحرِ فلزم کو عبور کر کے آگے پہنچے تو ایک وادی تھی جس کا نام میدان اس میدان کا اس زمانے میں نام کا وادی تھی تا ہا یا ہا تا یا اور ہا تھی آج کل کے جگراتی وہ اس کا نام ہے وادی سینائی وادی سینائی جس پر یہود میں قبضہ کر دیا تھا اب خاصہ حصہ تو مصر کو مل گیا ہے اور کچھ خودی اہمیت کا حصہ ابھی تک یہود نے نہیں دیا اس وادی سینائی کی پہماش بقول علامہ زمہ شریف صاحبِ کشاف وغیرہ کہ چھتیس میل یہ وادی لمبی ہے اور چوپیس میل چھتیس میل لمبی چوپیس میل یہ وادی سینائی کی پہماش اور اس کی سطح سمندر کی سطح سے بلند ہے سمندر کی سطح سے تقریباً چار ہزار یا پانچ ہزار فٹ بلند جیسے ہماری مری ہے نہ تو مری پانچ ہزار فٹ کے قریبی اس کی بلندی ہے سمندر کی سطح تو اتنی وہ وادی سینائی سطح سمندر سے بلند ہے وہاں جب پہنچے تو آگے قرآنِ کریم میں آئے گا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قوم سے کہ عمال کا پر حملہ کرو حجب و خدس آتا اور اس علاقے کو خطہ کرو تو آگے تفصیل آئے گی انہوں نے کہا کہ فضل انتا وربو کا فقاتل اِنَّا هَا هُنَا قَائِد اے موسیٰ علیہ السلام تو جا تیرا رب جائے دونوں جا کر کے لڑو ہم تو یہی دیں نتیجہ یہ ہوا کہ چالیس سال اس واضی سے ان کا نکلنا حرام کر گئے ہر بہینہ سمت چالیس سال ہر چالیس سال قوم وہاں ہو ہاں میدانی میدان ہے کوئی درخت نہیں کے ساتھ کے مقام بنائے جائیں نکل سکتے نہیں وہ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے سائد انتظام یہ کیا کہ سورج تنو ہوتے وقت ان کے سروں پر بادل پسایا ہوتا سورج غروب ہوتا بادل بھی چلا تھا اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کے انتظام کیا پینے کا اگلے رکوع میں آ رہا ہے کھانے کا یہ کہ من اور سمت من کے معنی ہوتے ہیں یہ جیسے کھیر ہوتی ہے نا کھیر کھیر تو کھائی ہوگی نا کبھی یہ یہ نہیں کھائی آچھا ہاں ہاں کھائی تو کھیر کی طرح ایک چیز سے اوپر برستی چیز ویاں کہ ان کے کھالی میں آ جاتی اور وہ کھاتے اس میں دو تفصیلیں ایک یہ ہے کہ پکی پکائی چھی خدا کیوں قدروں سے کھٹبائی دی اور سلوہ کے معنی بٹیر یہ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے نا یہ اس کو بٹیر باب لڑاتے ہیں بٹیرہ تو یہ ایک رکابی میں یہ نمکین ایک میں یہ چھیر اس کو مفسرین ترنجبین سے تابع کرتے ہیں ترنجبین کا معنی میں چھیر کر رہا تو ایک رکابی میں چھیر ترنجبین اور ایک میں بھونے ہوئے بٹیر دوسری تفسیل یہ کرتے ہیں کہ وہاں چھوٹی چھوٹی جھاریاں اس کثروں سے بٹیر رب نے پیدا کر دیئے کہ یوں ہاتھ مارتے تو دو دو تیر تین بٹے رہا کیا اور رات کو وہاں شدنم کی طرح کوئی چیز برستی پتوں پر تہ جم جاتی جیسے کہ پہاڑی علاقوں پر برستی ہے نا وعورہ غریبی برستی ہے تیار کی جم جاتی ہے اور اس طریقے سے وہ گویا کچھ کو تار کے کھاڑے دونوں تکشیریں حق ہیں کسی کا کسی سے پھوٹا تو کھانے کا رب نے یہ انتظام کیا شایعہ کیا ہم نے تم پر بادل کھا دی اور نازل کیا ہم نے تم پر مند اور شل کھاؤ تاکیزوں چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی ہیں وَمَا جَلَمُونَا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ہمارا کیا بگاڑا ہے اور کیا بگر سکتا ہے لیکن اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اگلے رقوع میں آگا ہے اور واقع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ یہی وفاق ہے حارون علیہ السلام کی تین سال پہلے ہوں گے ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوشہ بن نون علیہ السلام کو یوشہ بن نون علیہ السلام کو نبی ہماری اور کالب ابن یوقنہ علیہ السلام کو نبو کرتی تو یوشہ بن نون علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے عمالکہ عملیت نامی شخص کی اولاد تھی عمالکہ پر حملہ کیا عرض مقدسہ میں اور فتح یا اس فتح یا بھی کے بعد وید قلمہ ہم نے کہا جب کہا ہم نے داخل اس بستی میں پسکھاؤ وہاں سے جہاں سے تم چاہو پشاو بستی سے کیا مراد ہے بعضی کہتے ہیں بستی سے بیت المقدس مراد ہے اس کا تلفز بیت المقدس بسیدہ اس میں مخبول بھی ہے اور نووی غحم اللہ تعالیٰ وغیرہ میں تصریح کیا ہے کہ بیت المقدس بھی پڑھ سکتا ہے عظیب الاسما واللغا وغیرہ میں تصریح ہے تو بیت المقدس اور بیت المقدس یہ اصل میں شہر کا نام ہے بیت المقدس شہر کا نام ہے اور یہ آباد ہے جبل سہ یون جبل سہ یون ہاں پہلے ہے یا آباد ہے آبود سوالے لکھتے ہیں کہ سہ یون بر وزن برزون برزون کے وزن پر ہے یہ پہاڑی اس پہاڑی بعض آنکل کے صحافی جو ہیں یہ گویا کہ بلکل عرمی لغہ سے ناواقص میں وہ سہ یون لکھ دیتے ہیں سہ یون بر وزن برزون قالہو مجڈو تین فی روزبادی فی القاموس وغیرہو کی غیری تو سہ یون پہاڑ کا نام ہے اس کی اوپر ہے شہر اس کا نام ہے بیت المقدس اسی بیت المقدس میں مسجد اقصہ ہے جس پر سرسر کے بعد اب تک یہود کا قبضہ چلا رہا ہے اور مسلمان قوم اتنی بے غیرت ہے کہ انہوں نے اس کا ابھی تک کوئی معقول حال نہیں گیا پھر تو بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے بیت المقدس کا شہر یہ بھی آپ کو ملے گا عریحہ عریحہ یہ بیت المقدس سے چاند مئر دور ایک شہر تھا اب وہ ساتھی مل گیا آبادی زیادہ ہونے کی ملکس تو اس بستی میں داخل ہو کھاؤ وہاں سے جو چیز تم چاہتے ہو رغب انکشادہ اور دروازے سے داخل ہو شریعتہ دروازے سے براتی ہے کہ پہلے زمانے میں جو شہر ہوتے تھے ان شہروں کے ارگر فصیل ہوتی تھی سور البلد اس کے دروازے ہوتے تھے یہ جو تمہاری سمت کا دروازہ ہے اس سے داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجالا شجدہ وَقُولُوا حِطَّةُن خِطَّةُ الْخَبْرَ مُبْتَدَى مَحْضُوط تھی اے مَسْعَلَةُنَا خِطَّةُن مَسْعَلَةُن خِطَّةُن ہمارا سوال ہے گناہ ہمارے گرا دے حتیٰ یا خُط کو کے مانے گرا دے ہمارے گناہ مار کر دے گرا دے مہرتہ ایسی لیے اسٹیشن کو کہتے ہیں کہ وہاں سامان بھی گرایا اور اتارا جاتا ہے اور سوالیوں بھی وہاں اتارا جاتا ہے تو خِطَّةُن کے معنی گرامہ مَسْعَلَةُن ہم مَاک کر دیں گے تمہیں تمہاری خطائے اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے قول اور فیل دونوں کی مخالطہ آپ کو تفسیروں میں ملے گا یہ بھی لفظ ملیں گے حَبَّةُن فِي شَعْرَةٍ ہمیں تو دانے چاہیے خوش ہوں گے حَبَّةُن فِي شَعْرَةٍ اور یہ بھی ملے گا حُمْتَةُن ہمیں دن نمبر تو قول کی دون مخالفت کی اور فیل کی دون کی کہ حکمتہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور انہوں نے اپنے چوتروں کے بل وہ سرکنا شروع کر دیا جیسے چھوٹے چھوٹے بچے سرکتے ہیں خرپو سے خرپو سے سمجھجیے نا ہاں سرکتے ہیں چیشیاں مارتے ہیں زمین پر خرپو سے ہونا تو اے رو نے اس طرح زمین پر سرکنا کیا قول اور فیل دونوں کی مخالفت وَسَنَزِيدُ الْمُقْسِرِينَ اور بتاقید ہم زیادہ دیں گے مخسرین میں نے عرض کیا تھا کہ صاحبِ پشاپ امامِ آلِ حربی عقیدِ قلعہ سے بڑے غالی موتا جئے ان کا یہ نظریہ ہے کہ سین مزارے پر داخل اور تو تعقید کموں نہیں ان کے قائدے کی مطابق ہم نے مانا کیا وَسَنَزِيدُ الْمُقْسِلِينَ اور بتاقید ہم لیکوکاروں کو مزید دیں دوسری حضار سین اور شوفہ کا فرق کرتے ہیں کہ سین استقبال قریب تھی اور شوفہ استقبال بھیٹے جاتا ہے پس بگر ڈالیوں لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات اس کے علاوہ جن کو کہی گئی چیز پس ناظر کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تارجباً عذاب آسمان فعذاب ناظر ہوا آپ کو یہ ملے گا جلالین تک میں ملے گا کہ ستر ہزار آدمی تین چار گھنٹوں میں تاؤن کی بیماری میں ہلا یہ عذاب ہے یہ کیوں ہم نے ناظر کیا بے ما کانو یک شکون اس باتے سے نافرمانی اور پھر کو فضور کرتے ہیں ویجس سستا موسیٰ اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فاہم کے لئے پس ہم نے کہا مار اپنا آشا پتھر پر پس پھوٹ نکلے اس سے بارہ چشمیں تاپی سے جان دیا ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کے ذہات کو کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے اور جب کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام ہر جنہمی سور کریں گے ایک ہی کھانے پر پس پکار تو ہمارے لئے اپنے رب کو تاکہ نکالے ہمارے لئے اس کی سے جس کو اگاتی ہے زمین میں مکلے اور اس کی سبجی سے وفصائے ہاں اور اس کی ترے وفومے ہاں اور جندم غادہ سے اور مسور اور بسر اور پیاد فرما کیا تم بدلے میں لینا چاہتے اس کی کو جو ادنا گھتیا ہے اس کی بدلے میں جو بہتر ہے اتروں کسی شہر میں پر بے شک تمہارے لئے وہ چیز ہے جو تم نے سوال کی بہترمت علیہ ملزلہ اور مسندت کی گی ان پر زلت اور مسکنہ اور لوٹے وہ اللہ کا حضب لے کر یہ سیئے کہ بے شک تھے وہ انکار کرتے اللہ کی آیات کا اور پتن کرتے رہے خدا کے نبیوں کو بغیر حق کے یہ سیئے کہ انہوں نے نافرمانی کی وگانو یا تدون اور ٹھے تجاوز کرتے اسی یہ وادیتی کا وادیت سینائل کا بات ہے پانے کا انتظام تو مند اور سلوہ آپ نے کھایا آپ پانی پینے کی ضرورت پیش آئی تو پانی آخر چھ سات ہزار آدمی ہوں یا کم ہو بے تو ان کے لئے پانی بھی چاہیے ان کے لئے پینے کے لئے غسل کے لئے اور ضروری آتی تو سقی کا مہمہ ہوتا ہے پانے استرخواب آبستے پانے جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام میں اپنے پھنے تو ہم نے کہا مار اپنے اشاق وہ پتھر اب یہ پتھر کون سا تھا ایر طب کا کہتا ہے کہ یہ وہ پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے غسل کرنے کے لئے پتھر پر کپڑے رکھے اور وہ پتھر کپڑے لے کر کے بھاگ گیا بخاری کی روایت اپنے مقام پر تفصیل آئے گی انشاء اللہ العزیز انحہینا تو وہ پتھر تھا جو کپڑے لے کر کے تھا دوسرے کہتے ہیں نہیں کوئی بھی پتھر تھا اس پتھر پر لاکھی ماری ہن فجرت من اس نا تاشر آئے یہ تھا کیسی ہے صاحب کشاف کہتے ہیں جگہ کی شرط محضوب ہے اعضاء اعضاء غرق تھا جب تو پتھر کو مارے گا پن فجرت جب مارے گا تو تو اسے پھوٹ مکلیں گی بارہ چشم بارہ چشم اس لیے کہ خاندان بارہ سے بنی تھے ہر خاندان کالا جلد نظام تھا تاکہ آپ اپنے زر بڑی نہ کریں تاکہ اسے ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کے دھاک کو جان دیا وہ اعضاء مطلب یہ یہودیوں کا ہوگا یہ روبینیوں کا ہوگا یہ یوشمیوں کا ہوگا یہ بنیمینیوں کا ہوگا یہ لاغیوں کا ہوگا ہاتھ سے ایک کے الگ الگ متعین کر دیئے کہاں کے در بڑی کھاؤ یعنی من اور سلوہ وشربو اور پیو اس پتھر سے جو پانی نکلا ہے اللہ کا رزت کھاؤ اور پانی پیو وَلَا تَعْفُوْ فِي الْاَرْدِ مُفِي حسیہ سمیاء باران حسیہ کے معنی ہوتے ہی فساد کے لیے پھر نہ لیکن آگے کیونکہ مفصدین کا نفل ہے تو اس لیے کچھ تجریب پر حمل کرتے ہیں تجریب کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اگر کسی لفظ کا معنی مرقب ہو تو ایک لیے لو ایک ہو جیسے صبحان اللہ علیہ وسلم اسرہ بیابی اسرہ کے معنی رات کو لے جانا اسرہ کے معنی رات کو آگے کیونکہ لیلن کے لفظ ہیں تو اسرہ میں تجریب ہے تاکہ وہ ذات اسرہ جو لے گئی بیابی ہی اپنے بندے کو لیلن رات میں تو تجریب کا یہ معنی ہوتا ہے کہ کسی لفظ کا معنی مرقب ہو ایک لیلو ایک چھوڑ دو تاکہ تقرار پیدا نہ تو اگر یہ یہ ہوتا وَلَا تَعْتَو ہی تو معنی یہ ہوتا ہے کہ فساد کے لیے مدد تو آگے توں کے مفسدین کا لفظ بھی ہے تو اسی یہ معنی کرتے ہیں وَلَا تَعْتَو اور تَعْتَو بِمَنْ سَلْوَا اے کھانے پر ہم ہر کے سور نہیں کریں پس پکار ہمارے لیے اپنے رب کو تاکہ نکالے ہمارے لیے اس کی سے جس کو اگاتی ہے زمین یہ دیکھئے فَدْو عَمْر ہے اور یکرِج جوابِ عَمْر ہے تو یہ جزم جوابِ عَمْر کی وجہ سے سمجھا جی بات پکار تاکہ نکالے ہمارے لیے جس کی تو گمین ہوگاتی ہے وہ کیا میں بقلِہا بقل کے معنی سبزی یہ جو ساغ ہوتا ہے مولی گاجر شلغم گوبی یہ ساغ کی جتنی کتمیں ہیں وہ بقل میں سبزیات میں آتی ہیں تشاغ کے دوباں نہیں کرتے اور لغت میں بھی دون امہ نہیں مولی ایک تشاغ کے معنی کرتے گول سا ہوتا ہے کشیرہ اس کو کہتے ہیں کشیرہ سرگ ہوتا ہے اور ایک کرتے ہیں اس کی تکری یعنی ترزمی ہوتی ہے تر تو دونوں معنی ہیں بعض اس کے معنی کشیرے بعض انتاب تری اور لغت میں دونوں معنی ہیں فون کے بھی دو معنی ہیں فون کے معنی ہیں ہنس اپن کے بھی ہیں اور فون کے معنی لحسن کے یہ جو تھوم ہوتا ہے نا تھوم جو ہنڈیا میں ڈالا جاتا ہے اور دل کی بیماریوں کے لئے بہت بہترین شئر سمجھ آئے ٹیکوں کے اتنا اثر نہیں ہوتا دل کی بیماریوں میں جتنا تھوم کا اثر ہوتا ہے تو یہ تھوم بھی معنی کی ہے تھوم کے اور گھنڈم کے عدس کے معنی مسور لیکن اس کے مطلق ڈالیں مراب ہیں آج عرب میں جس قسم کی ڈالوں پر حجس کلق پر بولتی ہے وہ ماش کی ڈال ہو چنے کی ڈال ہو موہی کی ڈال ہو آپ کہیں کہ ایتے لی عدسن تو وہ سب ڈالوں پر بولے جاتے ہیں لیکن مانے اس کے مسور بھی ہیں مطلق تعلیم ہیں وہ بسہ لے ہا اور پیاز گھنڈے یہ پیاز یہ ایسا معلوم ہوتے ہیں کہ یہ بیٹھارے سب آرائیں تھے یہ جیزوں کے ساتھ ملیار ملیار جانتے ہیں وہ مانگو سلوہ چھوڑا اور ان کے بیٹھے ہر ماہ کیا تم بدلنا چاہتے اس چیز کو جو گھٹیا ہے اس کے بدلے میں جو آلہ ہے یہ کہاں پیاز کہاں بطیر کہاں کھیر اور کہاں یہ تھوم یہ برابط تو نہیں تو وہ بہتر ہے اور مشقت کے بغیر بھی تم ہی ہاتھ دیں اچھا اے بے تو مصرم اترو تم کسی سے میرے اب یہ رسیہ ہے کہ وادی سینائی جو ہے بھنڈی پر اس سے نہیں کہ کشہر آباد صاحب کشاہ پر شہر کا نام بھی لیتے ہیں قنہ سرین قنہ سرین اہناف ڈاٹ کوم جہاں آپ سن سکتے ہیں مستنف علماء کرام کے علمی بیانات جس قوم میں جوا پھیلا سود پھیلا اس قوم میں بے حیائیہ کے رہتی ہے نمازیں اٹھ جاتی ہیں چونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے تو حرام انسان کو پھر شراط کے طرف لے کے چلتا ہے زنا کے طرف لے کے چلتا ہے اسے بدماشی کے طرف لے ساتھ ہی ملہزہ کیجئے حمد و نات اور اسلامی نظمیں و احسن منک لم ترقات عین و اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب فانکہ قد خلقت کما تشاہی میکا خیر خلقی www.asnan.com تو احبتو مصرن کسی شہر کی طرف اترو کہ واضحی اسے نائے تو شطہ مرتفع پر تھی نیکی اترو کنہ سرین ایک شہر کا نام صاحب نے کشاہ بطلاتے ہیں اور بھی ہوں گے افتر تو یہ مانا کرتے ہیں بعض نے کہا کہ مصر سے مصر مراد کیونکہ مصر کی سطح اس سے پس تھی مصر کو جاؤ اور وہاں سے جا کر بیج لاؤ اور جا کر کے کرو مصر سے مصر ہو تو اس میں یہ ہے کہ وہ تو غیر منصر ہے اُدْخُلُ مصرہ انشاءاللہ تو اس پر تنویم کیسے آگے تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ تین حرفوں والا لفظ ہو درمیان کا شاکل اور اُسر ہو تو اس میں منصر و غیر منصر دون ہو جائے ہندن منصر بھی پڑھ سکتے ہو غیر منصر بھی پڑھ سکتے ہو کافیہ پاپ کے پیش نظر ہی ہو پھر لانا تم باشا لکھ اور مسلط کی گئی ان پر ذلت اور مسکنت ذلت اور مسکنت کا فرق سمجھو ذلت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی نگاہوں میں حقیر ہو اور مسکنت کا معنی ہے کہ خود اپنے آپ کو حقیر موسیقی 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 موسیقی